اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی دنوں بعد آپ سے بات کرنے کا موقع ملا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میرا وی لاغ پورا دیکھئے گا ہو سکتا ہے یہ میرا آخری وی لاغ ہو ازادی رائے یا فریڈم آف ایکسپریشن یہ چیز صرف اسی ملک میں ہو سکتی ہے جہاں پر ازادی ہو کبھی چنگیز گھاں کے دور میں یا برے سگیر پر جس طرح سے برطانیہ نے حکومت کی اس طرح کے دور میں یہاں پر یہ ازادی رائے نہیں ہو سکتا ازادی رائے یا فریڈم آف ایکسپریشن صرف اسی ملک میں ہو سکتا ہے جو ملک یا جو سٹیٹ جو ریاست ازاد ہو لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ قائد اعظم نے ملک تو ازاد کر دیا لیکن یہاں پر لوگ ابھی بھی غلام ہیں یہاں پر ازادی سے بات نہیں کرنے دی جاتی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ قوم ہزار سال سے بھی زائد غلام رہی اور غلامی میں مبتلا رہ کر یہ ذہنی طور پر غلام بن گی ان کی نسلوں میں بھی وہی اثرات ابھی تک موجود ہیں وہی فطرت پائی جاتی ہے یہ قوم سر بلند کر کے جینا نہیں سکھی انڈیا کے اگر بات کریں تو وہ کافی حد تک ہم سے بہتر ہو چکے ہیں وہ غلامی کی زنجیروں کو کافی حد تک توڑ چکے ہیں لیکن افسوس سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان ابھی اس طرح ازاد نہیں ہوا لہذا جہاں پہ ازادی نہیں وہاں پہ ازادی رائے نہیں وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں وہاں پہ کوئی وی لاغ نہیں وہاں پہ کوئی سیاست نہیں سیاست کا مطلب ہی جمہوریت میں ہوتا ہے اور جہاں پر سیاست نہیں جہاں پر سچ نہیں بولا جا سکتا جہاں پر حق کی بات نہیں کی جا سکتی وہاں پر کیا وی لاغ اور کیا باتیں کرنی ہے اور کیا سیاست پہ باتیں بندہ کریں لہٰذا فیل حال کے لیے یہ میرا آخری وی لوگ ہے سیاست کے لحاظ سے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مجھے آگے ویڈیوز بنانی چاہیے آگے وی لوگز بنانے چاہیے یا آگے انفرمیٹیو ویڈیوز یا ڈاکومنٹری ٹائپ ویڈیوز بنا سکتا ہوں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اگر آپ میری ویڈیوز دیکھیں گے آپ پسند کریں گے تو میں ویڈیوز آگے بناتا جاؤں گا پروفیشنل لیڈ کوئی ڈاکومنٹری جو انفرمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل پولیٹکس بھی ہوگی اس میں اس میں انٹرنیشنل ٹریننگ ٹاپکس بھی ہوں گے مختلف چیزیں ہوں گی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز بناوں گا لیکن اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیوز پوری دیکھئے گا فیلال کے لیے سیاست کو گڑ بھائے کیونکہ یہاں پر عمران ریاض کان کو گائب کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ سچ بولتا ہے یہاں پر عرش شریف کو شہید کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ سچ بولتا ہے یہاں پر حرون الرشید کو دمکیاں دی جاتی ہیں ایک بزرگ کو کہ سیاست پر بات نہیں کرنی ورنہ تم بھی ختم کر دیا جاؤ گے وہ سیاست چھوڑ دیتا ہے یہاں پر حقیقت ٹی وی جیسے بہت پرانے چینل کو اس کا مو بند کر دیا جاتا ہے یہاں پر صحافی جو بڑے بڑے نامر صحافی ہیں جب وہ سچ بولتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے من مرضی کی باتیں کرو اگر ہماری مرضی کی باتیں نہیں کرنی تو سیاست پر بات کرنا چھوڑ دو لہٰذا وہ سیاست پر بات کرنا بہت سے لوگ چھوڑ چکے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو ضمیر فروش ہیں جو پیسے پر بکنے والے ہیں جو ڈرنے والے بزدل ہیں اور جن کو صرف پیسے کی شہرت کیا ہے پھر وہ کیا کریں گے وہ من مرضی کی باتیں کریں گے پھر وہ باتیں کریں گے جو عوام کو منپلیٹ کریں چھوڑ بولیں گے عوام کے سامنے لہٰذا جو بعض ضمیر لوگ ہیں عمران ریاض جیسے حرون رشید جیسے عرش شریف جیسے وہ لوگ مرنا بس پسند کریں گے سیاست پر بات کرنا چھوڑنا پسند کریں گے صحافت چھوڑنی پسند کر دیں گے لیکن وہ لوگوں کو عوام کو بہکاوے میں نہیں ڈالیں گے گمراہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بے حد برا انجام ہوگا جو زبردستی پائیس تیس کروڑ عوام کو گمراہ کر رہا ہے اور صرف اور صرف کیوں کیونکہ کچھ خاندان یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو بہکایا جائے عوام کو گمراہ کیا جائے بیوقوف بنایا جائے تاکہ عوام ان کی بات مانے اور چوروں ڈاکوں کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیں اور ان کو قبول کر لیں لہٰذا میں بھی جوٹ تو بولنے والا نہیں ہوں ہاں میں سچ بولوں گا جب ملک ازاد ہوگا یہ قوم بھی سوئی ہوئی ہے یہاں پر کسی کو شہید کر دیا جائے کسی کو گائب کر دیا جائے یہ قوم نہیں اٹھتی کیسے اٹھے نہ کھانے کو روٹی نہ پہنے کو کپڑا نہ رہنے کو چھت اور بہت زیادہ غریب عوام اور پھر غلامی والے ذہن تو ان لوگوں کو تو اپنی اپنی پڑھی ہوئی ہے یہاں پر ہم کہتے تو یہ ہیں کہ عمران ریاض خان بھئی شیر ہے تو شیر ہے کمال کر دیا اور جب وہ غائب ہوتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں تو ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں عمران خان کی نو مئی کا حادثہ قابل مزمت اس کی مزمت کر لیں کرنی بھی چاہیے لیکن اگر یہ کہیں گے کہ عمران خان نے یہ کروایا ہے سارا کچھ نہیں ہے انٹین انلیس کے عمران خان کے خلاف کوئی یہ ثبوت لے کے آئے اس نے کوئی کرائم کیا ہے اس نے کوئی کرپشن کیا ہے اس کے ثبوت ثابت ہو جائے اگر ثابت ہو گئے عوام کو سمجھ آگئی کہ وہ ثبوت واقعی میں سچے ہیں وہ حق پہ مبنی باتیں ہیں تو عوام خود عمران خان کو چھوڑ دے گی البتہ یہ پاکستان کے ادارے جو مرضی پاکستان کی حکومت یہ پاکستان کے چور ڈاکو اشرافیا عمران خان کو چور کہتی بھی جائے تو میں یا یہ قوم یہ ماننے والی نہیں ہے عمران خان جو کہے گا یہ قوم تب تک اسے سچ تصنیم کرے گی جب تک عمران خان کسی بھی کرائم میں ملوث ثابت نہیں ہوتا اور قوم اس کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھ لیتی کہ ہاں وہ اس کرائم میں ملوث تھا اتر وائز ووٹ بھی عمران خان کا بات بھی عمران خان کی عمران خان کو ووٹ دیجئے گا عمران خان جو کہے اس پہ عمل کیجئے گا اور عمران خان جو یہ تاثر پھیلائی جاتا ہے کہ عمران خان فوج کے خلاف ہے اور یہ ہے وہ ہے تو آج تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ عمران خان نے کبھی کہا ہو کہ فوج پہ اٹیک کر دو فوج کے خلاف ہو جاؤ ایک باجوہ صاحب پوری فوج نہیں ہے انہوں نے باجوہ صاحب کے بارے میں اگر تنقید کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ فوج ہی ضائع ہے اور فوج ہی گندی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کسی بھی ملک کی فوج صرف پاکستان کی نہیں کسی بھی ملک کی فوج وہ اپنے ملک سے بہت زیادہ وفادار ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ اس کی روح ہوتی ہے اگر ملک نہیں ہے تو ان کی کوئی حصیت نہیں ہے تو فوج ہمیشہ ملک کو پروٹیکٹ کرتی ہے کیونکہ ملک ہے تو وہ فوج ہے اگر ملک نہیں ہے تو وہ فوج بھی نہیں ہوتی اور اگر فوج نہیں ہے تو ملک نہیں ہے یہ وائس ورسہ ہے ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں انٹرلنگڈ ہیں لہٰذا فوج کی ہم قدر کرتے ہیں وہ قربانیاں دیتے ہیں شہید ہوتے ہیں قدر کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک باجوا صاحب پوری فوج بن گئے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو عمران خان نے کبھی بھی فوج کے خلاف بغاوت پر کسی کو نہیں اکسایا اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے ہمیں نہیں اکسایا نہ قوم کو اکسایا جتنا مرضی یہ چوڑ ڈاکو یہ امپورٹڈ سرکار یہ شرافیہ بولتی جائے کہتی جائے ہم ماننے والے نہیں ہیں لہذا آپ بھی نہ مانئے گا یہ میرا آخری بی لوگ تھا سیاست کے حوالے سے انشاءاللہ سیاست پر بات کرتا رہوں گا لیکن فیلال کے لیے سیاست سے اللہ حافظ اور ابھی تک کے لیے آپ کو بھی میں اللہ حافظ کروں گا